بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ابھی پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ چائنہ نے اپنے ایک شپ کے ذریعے سے YJ21 ہائپر سونک میزائل کا لانچ کیا لگتا ایسے ہے کہ چائنہ کی سٹیٹ جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ میسجنگ کر رہی ہے ٹورڈز امریکہ اور امریکہ کو یہ میسج بھیجا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کے مختلف اور بڑے بڑے ان ائرکرافٹ کیریئرز کے لیے اور دوسرے ملٹری ایسٹس کے لیے ہائپر سونک اور بلسٹک میزائل جو ہیں ان کو تیار کر لیا اب ایک اور ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چائنہ کا جو سول اس وقت H6 بومبر ہے ایک بلسٹک میزائل اپنے نیچے اٹھایا ہے یہ خبر کوئی نئی نہیں ہے ہم بہت دیر سے اس بات کو جانتے ہیں کہ چائنہ اپنے H6 بومبر کے نیچے ایک بہت بڑا بلسٹک میزائل جو ہے وہ اٹھانے کی تیاری کر رہا ہے اس کی آرٹسٹ رینڈنگ جو تھی وہ بھی دنیا کے سامنے آئی تقریباً دو سال پہلے اکتوبر دوہزار بیس کے اندر اس کی ایک ویڈیو جو تھی وہ سامنے آئی دنیا کے سامنے کہ ایک H6 بومبر نے اپنی بیلی کے نیچے سینٹر لائن ہارڈ پوائنٹ کے اوپر ایک بلسٹک میزائل اٹھایا ہوا ہے اب ایک بلسٹک میزائل جو زمین سے لانچ ہوتا ہے اس کی ایک دیفنیٹلی رینج ہوتی ہے لیکن ایک میزائل اگر آپ ہوا کے اندر لے کے جا کے اس کو لانچ کریں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی رینج خود سے کتنی بھی تھوڑی کیوں نہ ہو جہاز کے ذریعے سے اس کی رینج میں آپ کئی گناہ اضافہ کر سکتے ہیں اور دوسرا جب آپ ایک بلسٹک میزائل کو ہوا کے اندر لے جا کے لانچ کریں گے تو اس کو گریوٹی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا اور اس وجہ سے اس کی رینج مزید زیادہ ہو جائے گی اکتوبر 2020 کے اندر جب یہ ویڈیو سامنے آئی تھی ایک ایج سکس بومبر کے جس کے نیچے یہ بلسٹک میزائل لگاوا تھا اس وقت جو وہ ویڈیو تھی وہ کو بہت زیادہ اچھی کوالٹی کی نہیں تھی لیکن دیفنیٹلی ایک چیز پتہ لگ رہی تھی کہ اس ایج سکس بومبر کے نیچے ایک بلسٹک میزائل جو ہے وہ لگاوا ہے اب ایک اور ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور آئی بلیو کہ یہ جان بوچ کے جو ہے وہ لیک کی گئی ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایج سکس بومبر کے نیچے یہ بلسٹک میزائل لگاوا ہے اس کے آگے ایک وار ہیڈ ہے جو کہ کانیکل شیپ کہی ہے بلکل اسی طریقے سے جس طرح سے ہم یہ ہائپرسونک گلائٹ بہیکلز جو ہے پہلے دیکھ چکے ہیں یہ جو وار ہیڈ ہے یہ ایک کانیکل شیپ کا ہے اس کے باڈم کے اوپر جو ہے آپ کو فنز نظر آ رہے ہیں اور اس وار ہیڈ کے نیچے آپ ایک لمبا سا بلسٹک میزائل کا بوستر دیکھ سکتے ہیں اس سے اس میزائل کی رینج کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ تقریباً انٹرمیڈیٹ رینج کا ایک میزائل ہو سکتا ہے جس کی رینج کئی سو کلومیٹر نہیں بلکہ ہو سکتا ہے ہزار کلومیٹر سے بھی اوپر ہو اور اس کے بعد اس بلسٹک میزائل کے اوپر جو ہمیں وار ہیڈ نظر آ رہا ہے آئی بلیف کہ یہ ایک ہائپرسونک میزائل ہے پہلے تو اس میزائل کو ایج سکس بومبر کے ذریعے سے ریلیس کیا جائے گا اس کا جو بوستر راکٹ ہے وہ اپنے آپ کو اگنائٹ کرے گا اور اس میزائل کو ایک خاص بلسٹک پاتھ کے اوپر لے کے جائے گا اور اس کے بعد جب اس ہائپرسونک میزائل کو ریلیس کیا جائے گا تو پھر یہ گلائٹ کرتا ہوا اپنے ٹارگٹ کے طرف ہائپرسونک سپیڈ سے بڑھے گا بلسٹک میزائل کی اپنی سپیڈ ہی کافی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس ہائپرسونک میزائل کو جو وہ سپیڈ فراہم کی جائے گی اس سے اس کی جو پروفارمس ہے وہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گی جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا بسکلی دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہر ملک جو ہے وہ اپنی سٹرنٹ کے اوپر کھیلتا ہے امریکہ کی سٹرنٹ اس کے ائرکرافٹ کیریئرز ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو کے اندر بتایا کہ چائنہ اب اپنے ائرکرافٹ کیریئرز کی تعداد میں بھی جو ہے وہ اضافہ کرنے جا رہا ہے پہلے اس کے پاس جو ہے وہ فل فلیج ائرکرافٹ کیریئرز ہیں اب اس نے لائٹننگ ائرکرافٹ کیریئرز جو ہے وہ بنانا شروع کر دی ہیں یہ ہیلیکوپٹر کیریئرز کو اوپر اس نے جو ہے وہ ایف تھاری ٹی فائی بی جہاز رکھنا شروع کر دی ہیں اور ان لائٹننگ ائرکرافٹ کیریئرز کو اس نے پیسیفک فلیٹ کے اندر جو ہے وہ شامل کر لیا تو یہ چائنہ کے لیے ایک بہت بڑی وری والی بات ہے اور چائنہ کو ان چیزوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر کوئی کانفلیکٹ سامنے آتا ہے اور اسی وجہ سے چائنہ نے اب امریکہ کو یہ میسیجنگ کرنا شروع کر دی ہے اور کچھ دن پہلے اس نے اپنے ٹائپ زیرو فائی فائی بیٹل کروزر کے اوپر سے ایک ہائپر سونک میزائل کا تجربہ کی ہے اور اب اس نے یہ ایل لانچ بلسٹک میزائل کی ایک کلیر ویڈیو جو ہے وہ ریلیس کروا دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ جان بوجھ کے ریلیس کروای گئی ہے چائنہ کے اندر سے چیزیں جو ہے وہ اتنی آسانی سے باہر نہیں نکلتی چائنہ کی سٹیٹ جو چاہتی ہے صرف وہی چیز جو ہے وہ چائنہ سے باہر نکلتی ہے جس طرح کہ میں نے کہا کہ ہر ملک جو ہے وہ اپنی سٹرنگ کے اوپر کھیلتا ہے امریکہ اس وقت اپنے ائرکرافٹ کیریئرز کی تعداد میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے اور چائنہ جو ہے وہ ان انٹی شپ بلسٹک میزائل اور انٹی شپ کروز میزائل اور ان انٹی شپ ہائپرسونک میزائل کی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے کچھ دن پہلے اس نے انٹی شپ ہائپرسونک میزائل کا تجربہ کی ہے اپنے ایک شپ کے ذریعے سے اور آج چائنہ نے ایڈ لانچ بلسٹک میزائل جو ہے اس کی ویڈیو ریلیس کروا دیا ایج سکس بومبر کی بات کر لی جائے تو یہ اس وقت چائنہ کے پاس اکیلا ایک بومبر ہے آلدو ہمیں یہ پتا ہے کہ چائنہ اس وقت ایک ایج 20 بومبر کے اوپر بھی کام کر رہا ہے اور ان قریب اس کو وہ ریلیس بھی کرے گا دنیا کے سامنے لیکن اس وقت چائنہ کے پاس صرف جو ایک اکیلا بومبر ہے وہ ہے ایج سکس اس کی تعداد چائنہ کے پاس تقریباً دو سو تیس سے لے کے دو سو ستر کے قریب ہے یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے یہ بسیکلی اولڈ سوویت یونین کے بومبر سے جن کو چائنہ نے بہت زیادہ موڈیفائی کر کے جو ہے وہ ایج سکس بومبر کا نام دیا ہے ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت ان ایج سکس بومبر کی تعداد چائنہ کے پاس تقریباً دو سو پچیس دو سو تیس سے اوپر ہے اتنی بڑی تعداد میں دنیا کے کسی اور ملک کے پاس بھی جو ہے وہ بومبر نہیں ہیں امریکہ کے پاس بہت پرانے پرانے بڑے بڑے بومبر ہیں بی ففٹی ٹو بومبر ہیں لیکن وہ سو کے قریب بھی نہیں ہیں بی ون بومبر ہیں لیکن وہ آئی بلیف پچاس کے قریب بھی نہیں ہیں بی ٹو بومبر ہیں لیکن وہ پچیس کے قریب بھی نہیں ہیں دوسری طرف اگر ہم رشیہ کی بات کریں تو رشیہ کے پاس بھی کوئی اتنی زیادہ بڑی تعداد میں بومبر موجود نہیں ہیں جبکہ چائنہ جو ہے اس کے پاس ایک ہی قسم کا بومبر ہے ایج سکس اور اس کی تعداد جو ہے وہ دو سو تیس سے اوپر بتائی جاتی ہے تو اتنی زیادہ بڑی تعداد کے اندر اگر آپ کے پاس یہ بومبر ہوں اور آپ ان کے اوپر یہ ایر لانچ بلیسٹک میزائل جو ہے وہ لگا دیں اور یہ نکلیٹ ٹپڈ ہوں سارے کے سارے تو میرا حیال ہے کہ یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی سردرد ہے ان ایج سکس بومبر کے اوپر نہ صرف چائنہ یہ ایر لانچ بلیسٹک میزائل اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے بلکہ بہت سے اور مختلف قسم کے کروز میزائل جو ہے وہ بھی چائنہ ان کے اوپر اٹھا کے لے کے جاتا ہے وائی جے ٹویلو ہو گیا سی جے ٹین ایر لانچ کروز میزائل ہو گئے جن کی رینج پندرہ پندرہ سو کلومیٹر سے زیادہ ہے تو چائنہ جو ہے وہ اب افنسیب ویپنز کی طرف آتا جا رہا ہے اور چائنہ جو ہے وہ اب اپنی سٹرنٹ کے اوپر جو ہے وہ کھیلنا چاہ رہا ہے جنگ کے اندر ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اپنے اور دشمن کو جو ہے وہ ایپل ٹو ایپل میچ کریں اگر آپ کے دشمن کے پاس چار یا پانچ ائرکرافٹ کیریئرز ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بھی چار یا پانچ ائرکرافٹ کیریئرز ہوں آپ ان کا توڑ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں اور اگر ایک امریکہ کا ائرکرافٹ کیریئر سنگھ ہوتا ہے تو یہ امریکہ کے لیے بہت زیادہ ایمبیرسنگ سیچویشن ہو جائے گی اور اس کے جو فوجی ہیں ان کا مورائل ٹوٹ جائے گا ایک بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کا ائرکرافٹ کیریئر آپ سستے سے میزائل کے ذریعے سے جو ہے وہ سنگھ کر سکتے ہیں تو میرا حیال ہے کہ چائنا کی ایک اچھی سٹریٹیجی ہے کہ اس نے کچھ ہی دنوں کے اندر یہ سی لانچ میزائل کا بھی تجربہ کیا اور یہ ایک ائر لانچ بلسٹک میزائل اس کی کلیر ویڈیو جو ہے اس نے دنیا کے سامنے لے کے آیا تاکہ اس کے جو اینمیز ہیں اس کے جو ایڈورسریز ہیں ان کو کلیر میسیج جو ہے وہ جا سکے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی انفرمیشن ہمپلی آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا آج کے لئے بس اتنا ہی اللہ حافظ